نمازکار خبر دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تچولی خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کی جو ہاں تو ورلڈ کپ کا فائنل میچ آج کھیلا جا رہا تھا اور ٹیم انڈیا نے پہلے گیم کھیلا اور پہلے بلے بازی کی دو سو چالیس رن بنائے اور اس کے مقابلے آسٹریلیا نے اچھا کھیل کا پرتشن کرتے ہوئے اس میچ کو جیت لیا اور ورلڈ کپ میں بھارت جو ہے پیچھے رہ گے بھارتی ٹیم اور آسٹریلیا کی جیت پر کے بعد پردھان منتری موڈی نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ پری اٹیم انڈیا وشو کپ کے دوران آپ کی پرتیبھا اور دردھ سنکل پلے کھنیت تھا آپ نے بہت اچھے جذبے کے ساتھ یہ کھیل کھیلا اور دیش کو بہت گورو دلایا ہم آج اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھی پی ایم موڈی نے وشو کپ کی شاندار جیت پر آسٹریلیا کو بدھائی بھی دی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل مقابلے میں ٹیم انڈیا کو آسٹریلیا کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد کرکٹ پریمیوں کے بیچ میں نیراشا کا محول ہے ٹیم انڈیا کی ہار کے بعد رائپور میں کرکٹ پریمی نیراش نظر آئے بتا دیں کہ احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ ونڈے کرکٹ میچ کا یہ فائنل مقابلہ کھیلا جا رہا تھا اور اس میں آسٹریلیا نے ٹیم انڈیا کچھ ہے وکٹ سے مات دی ہے اور کنگارو ٹیم پانت پھر سے ورلڈ چیمپئن بنی ہے کرکٹ کو انشیتاؤں کا کھیل کہا جاتا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر کچھ دیر پہلے ڈیڈی لگا کرکے ہجاروں لوگ یہاں پر ایک ساتھ میت دیکھ رہے تھے لیکن جیسے ہی نیراشا ہاتھ لگ رہی تھی لوگ یہاں سے چلے گئے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پورے چھتیس گڑ میں نہیں بھارت میں کس طرح سے میت کو لے کرکے اُسا تھا دیکھئے ایک جو ورلڈ کپ بنا کر کے یہاں پر لائے تھے اور یہ سبھی کھیل پرسندسک ہے بتائیں کتنی نیراشا ہاتھ لگی ہے یہ بہت زیادہ لگی کیونکہ ہم لوگ نے جو امید تھی بارہ سال سے اور اچھے سے کھیلتی تھوڑا فائٹ بیک کرتی تو اچھا لگتا ہے لیکن فائٹ بیک نہیں دکھا ہم لوگوں یہ بار کی فائٹ بیک نہیں دکھا کیا آپ کو کیا لگتا ہے پہلے تو بیلے باجوں نے نیراش کیا پھر بولر سے بھی ہمیں نیراشا ہاتھ لگی کس طرح کی امید تھی جس ٹائپ فرسٹ یوننگ میں انہوں نے بیٹنگ کی تھی اس کے بعد سیکنڈ یوننگ میں اگر بولنگ کی ہے جس ہی سابس اگر تھوڑا اور دباؤ رہتا تو اس ہی سابس اگر چاہتے تو انڈیا جیت سکتی تھی اور ورلڈ کپ آج انڈیا کے ہاتھ میں ہوتا ہاں اور اگر بولر جو ہے ان لوگ جو بھی ہے سہی کھلے ہیں بیٹسمن بھی سہی کھلے بٹ جس ٹائپ کا فرسٹ میں چلا آٹھ سے نو میں چھونہوں نے جیتا بٹ لاسٹ میں چھونہوں نے ہارا تو تھوڑا بہت لگا بٹ جتی تو اور بہت خوشی ہوتی پڑے انڈیا خوشی مناتی آج دیوالی کے روپ میں جیت کے حاصل میں منایا جاتا بلکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے بچے ہوں بھجورگ ہوں کوئی بھی ورگ کا جو لوگ ہیں وہ اس اسہ منانا چاہتے تھے سب کو امید تھی کہ لگتار دس میں جب انڈیا جیت چکی تھی تو گیاروہ میچ ویشو کب بھی وہ جیتنے کے کاغار پہ تھے اور امید تھی کہ انڈیا یمیچ میچ ہے وہ جیتے گی لیکن کافی نیراسہ ہاتھ لگی ہے اور چھتیز گھڑ ہی نہیں پورے دیس کے کھلاڑیوں کو عام لوگوں کو کافی نیراسہ ہاتھ لگی ہے کیمرہ پرسن راجین چودری کے ساتھ یوگل تیوائری نیو جیٹن رائے پور چھتیز گھڑ ویسے دلچسپ بات یہ ہے گورو کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پورے ورلڈ کپ کو اگر دیکھا جائے تو اس پورے ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا ایک ماتر ایسی ٹیم ہے جو لگا تا نوکاوٹ روپ سے جیتی چلی آئی کیول فائنل کا میچ ٹیم انڈیا نے گوا دیا اب نراشہ تو ہے ہی ادھر کونڈا گاو کی بات کر لیتے ہیں اب کونڈا گاو کے کےشکال گھاٹ میں ایک بار پھر سے لمبا جام لگیا گھاٹ پر پیچنگ اور ریپیرنگ کی وجہ سے گھاٹ کے نیچے دادر گھڑ سے لے کر اوپر کےشکال شہر تک سڑک پر میگا بلوک دیکھا گیا اس کی وجہ سے کئی کلومیٹر تک وہانوں کی لمبی کتار لگی رہی اس سڑک سے ہو کر جانے والے مسافر گھنٹوں جام میں ہی پسے رہے سڑک پر لگے میگا بلوک کی وجہ سے جام میں پسے یاکری لمبے وقت تک پریشان نظر آئے تو دادر گھڑ اور کےشکال شہر تک یہ جام اور میگا بلوک یہ بتایا گیا کیونکہ دونوں طرف سے گھاڑیوں کے آوازہی روک دی گئی تھی کیونکہ وہاں پر پیچ ورک جو ہے گھڑوں میں اور زیادہ گہرے گھڑے ہو گئے تھے تو یہاں پیچ ورک کیا گیا اور اس کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک جو جا رہے تھے لوگ وہ پریشان نظر آئے ادھر چھتیز گھڑ میں ریل یاتریوں کے لیے ایک بار پھر سے پریشانیوں کی خبر سامنے آئی ہے اور ایک بار پھر انہیں دراصل آنے والے دنوں میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تیوہاری سیزن چل رہا ہے اور اس میں اگر ٹرینے رد ہو جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یاتری پریشان ہوں گے ہی 48 سے زیادہ ٹرینے دراصل رد کر دی گئی ہیں اس سیزر میں کل 20 نومبر سے یہ ساری ٹرینے رد رہیں گی اور 20 سے لے کر 29 نومبر تک ایسے ہی یہ 48 ٹرینے رد کر دی گئی ہیں اس دوران راجنان گام کانہا ریلوے سٹیشن کے بیچ اس روٹ پر نون انٹر لاکنگ کا کام کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے یہ ٹرینوں کو رد کیا کیا ہے جب کئی ٹرینوں کے روٹ میں بدلاؤ بھی کر دیا کیا ہے مازموند میں کومہ گھان ریلوے کروسنگ کے پاس ٹرین کے چپیٹ میں ایک لڑکی آ گئی اور کم بھی روپ سے وہ زخمی ہو گئی اس کے بعد ریلوے پریشان نے گھائے لڑکی کو سامودہ ایک سپاس تو کیندر میں بھرتی کر آیا ہے بتایا یہ جو آ رہا ہے کہ یہ ناوالک بچی جو ہے اس کے سر اور پیر میں گم بھیر چوٹ آئی ہے جس کا علاج کیا جا رہا ہے راجران گاؤں میں زلے کے 23 ہزار سے زیادہ کسانوں نے سمرتھن مولیہ پر اپنا دھان بیچا ہے اور اس کے چلتے ہی دھان خریدی کے اندرو میں دھان کے خریدی تیز ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ناوالک 76 ہزار کوئنٹل دھان کے خریدی اب تک یہاں پر ہو چکی ہے خبر مہا سامود سے جہاں پر چوروں کو پولیس کا بلکل خوف نہیں ہے اس سی سی ٹی وی فٹیج کو دیکھ کر یہی کہا جائے گا تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہاں پر بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں تصویروں کو دیکھئے کہ کس طرح سے چورے کے بعد ایک دکانوں کے شٹر توڑتے ہیں اور واردات کو انجام دیتے ہیں بسنا نگر کا یہ معاملہ ہے جہاں پر ہارڈ ویر، ڈیلی نیڈ، سومیٹیکل سٹور، فینسی سٹور، الیکٹرانک جیسی کل سترہ دکانوں میں ایک ساتھ چوری کی واردات کو انجام دیا گیا چوری کے بعد بیانپاریوں میں دہشت اور غصہ دونوں دیکھا جا رہا ہے اور بیانپاری اس معاملے میں سوال اٹھا رہے ہیں کہ پولیس کی مستعدی کے باوجود اس پرکار کے اگر گھٹنائے ہو رہی ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے قانون ویوستہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے چور ایک ساتھ سترہ دکانوں کو ٹارگیٹ کر لیتے ہیں ایک ہی رات میں یہ اس پرکار کی واردات کو انجام دیتے ہیں اس معاملے میں باہری گینگ کے شامل ہونے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے بسنا پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جوٹی ہوئی ہے جو سیزی ٹی وی پوٹیج سامنے آئے ہیں اس کے آدھار پر ان لوگوں کی پرسال کر رہی ہے ادھار بلرامپور میں پولیس نے ایک بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے اور ٹرک بھاری باترہ میں جو سپورٹک سے لدہ ہوا تھا اسے پکڑا ہے دراصل جو روٹ اس ٹرک کا ہونا چاہیے تھا کاغذ پورے تھے لیکن جو روٹ اس ٹرک کا تیہ کیا گیا تھا اس روٹ سے الگ یہ ٹرک گھومتا ہوا پایا گیا اور ایسے میں جب چیکنگ کی گئی پولیس نے پایا کہ یہ الگ روٹ سے گزر رہا ہے اور اس میں چونکی ویسپورٹک ہے تو یہ بڑا خطر نہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور کو بھی راستے میں کچھ اور یہ ویسپورٹک جو ہے اسے پہنچانے کا کھیل تو نہیں چل رہا تھا تو ایسے میں پولیس نے اس معاملے میں ٹرک کو ضبط کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس معاملے میں دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے تیرسٹھ ٹن ویسپورٹک سامگری اس میں لدھی ہوئی تھی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹرک مہاراشتر سے ویسپورٹک سامگری لے کر مدھیپردیش جا رہا تھا لیکن اس کا روٹ جو ہے جو تیہ تھا وہ روٹ کا پالا نہیں ہو رہا ادھر رائے گر کے گرامین علاقے میں ہاتھیوں کے آس پاس دکھائی دینے سے دہشت کا عالم ہے خرسیا کی بات کر لیں تو خرسیا کے چوڑھا میں دس ہاتھیوں کا دل کھومتا ہوا نظر آیا ہے دہتار نالے کے راستے سے کھیتوں کو پار کرتے ہوئے بانی پتھرا کی اور یہ ہاتھی جا رہے تھے اور اسی سمائے کسی گرامین نے ہاتھیوں کا یہ ویڈیو بنایا ہے دیکھئے تصویریں یہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہا ہے ونوے بھاگ نے ہاتھیوں سے سچیت رہنے کے نردیش لوگوں کو دیئے ہیں منادی کرائی جا رہی ہے جائے ہو گڑیشی جائے ہو جہرے 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 سٹیڈیو میں کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیلا گیا اس کے فائنل میچ کا خمار پورے دیشواسیوں کے سر چھوڑ کر پولا اس سے سیلیبڈیٹی سے لے کر راج نے تتہ کچھوٹے نظر نہیں آئے دراصل چھتیز گڑھ کے مکشمندری بھوپیش بھکیل اور ٹیپ ٹی سی ایم ٹی اے سنگ دیو بھی اس ورلڈ کپ کے میچ کو دیکھنے کے لیے رائی پور کے انڈور سٹیڈیو پہنچے تھے دونوں نیتاؤں نے کچھ دیر آم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میچ کو دیکھا بھی اور اس واقعے پر ٹی اے سنگ دیو نے راج نے تک پچھ پر کیپٹن کون ہوگا کہ سوال پر کہا کہ جو میچ جتائے گا کیپٹن تو وہی ہوگا امبیقا پور میں ووجن کے بعد منتری امرجوید بھگت اپنے پریوار کے ساتھ وقت گزارتے نظر آئے منتری نے کہا کہ چناؤ کے چولتے وہ ان کی ماں سے کافی دنوں سے مل نہیں پائے تھے انہوں نے پانچویں بار سیتہ پور سیڈ سے جیت کا دعویٰ بھی کیا ہے دوسرے چڑڑ کے مطدان سترہ نومبر کو ہو چکا ہے ایسے میں اس وقت ہم منتری امرجید کے بنگلے میں ہیں اور ان کے ساتھ اج ان کی ماں بھی دکھ رہی ہے کتنا ریلیکس محسوس کر رہے ہیں بوٹ کتم ہم تو پہلے بھی ریلیکس تھے آج بھی ریلیکس ہے اور آگے بھی ریلیکس رہیں گے ہمارے صحت میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے اور سیتہ پورویدھان سبھا کی جنتہ کو میں پرنام کرتا ہوں وہاں کا لوگوں کا جھکا اور لوگوں کا جڑا ہو ایسا ہے کہ وہاں ہمیشہ کانگریس جیتی ہے ابھی بھی کانگریس جیتے گی اور آگے بھی میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کو ہی لوگ جیتائیں گے ابھی آپ چرچہ کر رہے تھے کہ کافی وقت ہو گیا ماں سے نہیں ملاقات ہو آج ہاں اس بار میرے لیے بڑا بیچینی تھا کہ میں ماں سے نہیں مل پا رہا ہوں اور اس دن بھی نام آنکان اور سکوٹنی کے بعد میں ترنت نکل گیا بعد میں پھون میں بات کیا تھا بھی نہیں مل پایا تو ماں پتا چلا کہ ابھی میں رائپور میٹنگ میں نکلنے والا ہوں تو خودے چلے آئے کام ابھی بھی اسی طریقے سے آپ کے بنگلے میں ہمیں ہمارے ہاں جواب داری پہلے سے اور زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ کہ اس بار پھر سے پردیش میں کانگریس کی سرکار بننے کے بعد بڑی جمعہ داری اور ملے گی سرون مہنٹ نیوز ایٹین چھتیز گھڑ امبیل کا پور کہ اشکال سے کانگریس پرتیاشی سنترام نیتام اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں سے ناراض ہو گئے ہیں نیتام زلے کے پتا دکاریوں کی شکایت لے کر رائپور پہنچے اور پردیش کانگریس کے الف سنکھیا کے ویبھا کے ادھیاکش امین میرن کو پارٹی سے باہر کرنے کی مانگی راجیب بھون پر جم کر ہنگامہ کیا اور کہا کہ ان کی شکایت پر کاروائی نہیں ہوئی تو بلوک سے لے کر زلہ ادھیاکش تک سب کانگریس سے ساموہے کے استیفاہ دے دیں گے چناؤ کے بعد آج سمیچھا میڈم لے رہے ہیں اس میں میں آیا تھا ساتھ میں ہمارے بلوک کانگریس کمیٹی کے جلہ کے پردیش کے سارے کانگریس کے بوت اور شیکٹر جون کے لوگ کافی آپروسیت میں تھے کہ امین میمن جو علب سنکھا غائب کا دھچ ہے انہوں نے پارٹی ویروت کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لاپ پہنچانے کا کام کیا اس لیے ہم لوگ سب لوگ آئے ہیں اپنی بات کو رکھے ہیں ہمارے پردیش سدھچ نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی بات کو سنے ہیں آویدن کو بھی ہم لوگوں نے دیا ہے سینئر لیڈروں نے اور سمائے پر اوچیت کروہ ہی ہوگی آئیے امین میمن کو آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ انتہگڑ میں سعودہ بازی کر کے لاپ پہنچانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور وہ پیسے لینے کا کام کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے پیسے لیتا ہے اور کانگریس کو نقصان کرتا ہے ہم لوگ انہیں مانگ کیا کہ ایسے گدداروں کو یہاں پارٹی میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے آنے والا سمائے میں اگر ایسا کرے گا تو ہم سارے کیسکال ویدھان سبھا کے بودھ سیکٹر جون اور بلاک اور جیلے سارے لوگ ایک ساتھی ستھیپہ دے دیں چھتیز گھر میں ویدھان سبھا چناؤ ہو چکے ہیں وہ ٹھوکی گھنٹی اور نتیجے آنا بھی باقی ہے لیکن مکھی منتری کی کورسی کو لے کر پیان بازی ہو رہی ہے اس کڑی میں کیندری منتری رینوکا سنگھ کی بیٹی مونکا سنگھ نے کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کو مکھی منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں جس پر رینوکا سنگھ نے پرتکریہ دی اور کہا ہے کہ ایک بیٹی کے روپ میں انہوں نے اپنی ماں کو مکھی منتری بنے کی اچھا جتائی ہے لیکن واقعی فیصلہ پارٹی کرے گی کہ کون سی ایم ہوگا انہوں نے سی ایم بگھیل پر نشانہ سادہ اور ٹی اے سنگھ دیو پر بھی تنزکس ہے جی میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی صدس ہوں تو صدس ہونے کے ناتے کارکرتہ ہونے کے ناتے میں بھی چاہتی ہوں اور ماتا جی تو ہے ہی میری تو میں تو ہمیشہ چاہوں گی کہ وہ اپنی جیون میں آگے بڑھتے رہے جی بلکل دیکھنا چاہوں گی بھائی ابھی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی کے روپ میں ویدھائک کا چناؤ لڑی اور جب پترکاروں نے اسے پوچھا تو وہ نان پولٹیسیان ہے یعنی سانسد اور منتری کی بیٹی جرور ہے لیکن راجنیتی کی اسی جانکاری نہیں ہے لیکن اس نے ایک بیٹی کے روپ میں اپنی ماں کے لیے اکچھا جتائی ہے اور جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے امید رکھتی ہے کہ ہمارا بچہ خوب آگے بڑھے تو اسی طریقے سے اس نے ایک بیٹی کے روپ میں کہا ہے جو بھی کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی شنگھتن کرے گی تو مکھے بنتری کے روپ میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہیں ریڈنوکا سنگھ کی پتری ہیں اور کیندری بنتری ہیں ریڈنوکا سنگھ اور اس بار ان کو چناؤی میدان میں اتارا گیا ہے تو ایسے میں جب بیٹی نے یہ بات کہی ہے تو اب سوال اٹھ رہے ہیں تو اس پر ان کا کہنا ہے کہ بیٹی کی اچھا ہے لیکن پارٹی ہی تحق کرے گی کہ کیا فیصلہ اس پر لینا ہے آج لوک آستھا کے مہا پرو چھٹ یعنی کی یو پی بیہار سمیت پورے دیش میں اس پرو کو منایا گیا چھتیز گھڑ میں بھی چھٹ کو لے کر خاصی تیاریاں دیکھی گئیں ڈوکتے سوریہ کو ارگھ دیا گیا چھٹ برتیوں نے چھٹ گھاٹوں پر پہنچ کر استہ چل گامی سوریہ کو ارگھ دیا کل سبح ادھی امان یعنی کی اوکتے سوریہ کو ارگھ دینے کے ساتھ ہی چھتیز گھنٹے کے مہا اپواباس کے مہا پرو کا سماپن ہو جائے گا پردھان منطری نے بھی آج چھٹ کے اس موقع پر سبھی دیشواسیوں کوشو بکامناہ دی انہوں نے کامناہ کی کہ یہ پاون دیورس ہر کسی کے جیون میں نئی اوجہ اور اتصاہ کا سنچار کرے پورے دیش کے ساتھ ہی چھتیز گھڑ کے ہر زلے میں بڑے اتصاہ کے ساتھ چھٹ کا پرو منائی جا رہا ہے تصویریں آپ کو الگ الگ زلوں کی دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں الگ الگ زلوں کی تصویریں رائے گھر سورج پورکوربھا اور درگ کی اچار تصویریں اور چھٹی میاک کو پرنام کرتے ہیں پھر سوریت یوپتا کو بھگوان بھاسکر کو پرنام کرتے ہوئے اور ان سے یہ پرارتھنا کرتے ہوئے کہ ہمارے جیون کو اوڑ جا سے بھرنے کا کام جس طریقے پر آپ کرتے آئے ہیں اسی اوڑ جا کے ساتھ آپ ہمیشہ ہمیں آشیرواد پردان کرتے رہیں ہمارا جیون ہمارا پریوار گھر بار سبھی کو آپ ہشت پشت تندرست رکھئے اور اپنا آشیرواد ہم سب پر بنا جگدلپور کی بات کریں تو یہاں پر بھی پورے بسترک شیطر میں ہی چھٹکا پر دھوم دھام سے بنایا گیا اس کی دھوم نظر آئی جگدلپور شہر کے گنگا منڈا تالہ پر سیکڑوں مہیلاؤں نے ڈوبتے سوریہ کو ارگہ دیا اس موقع پر بڑے پہمانے پر چھٹھم رتیوں کے ساتھ ان کے پریجن آم شد دھالو گھاٹوں پر تھے کل صبح بھی ادھی امان یعنی کی اگدے سوریہ کو سوریہ دے سے پہلے ہی یہ سبھی بڑتی پھر سے واپس گھاٹوں پر پہنچے گی ابھی تو گھر پہنچ گئے ہیں پھر گھاٹوں پر پہنچے گی اور پھر وہاں ادھی امان سوریہ کو ارگہ دیا جائے گا اور اس کے بعد چھتیز گھنٹے کا جو مہا برت جسے کہا جاتا ہے اس کا سماپن ہو جائے گا چھٹ مہا پروے لوگ آستہ کا ایسا پروے جو جاتی درم سمدھا ہے سب بھید توڑ کر ایک پرکردی اپاچنا کا پرو ہے اور سارا ویسو جہاں اکتے سوریہ کے پوجہ کرتا ہے کیوال ایک ہمارا چھٹ برو ہی ایسا ہے جو سب سے پہلے ڈوکتے سوریہ کے آرادنہ کرتا ہے اور اس کے بعد اکتے سوریہ کو آرادنہ کرتا ہے ہمارا یہ جڑ ویسواس ہے کہ جو دوبہ ہے اس کا ادھائے ہوگا یہی سیکھ ہمیں پرکردی کے مہا پرو چھٹ برو سے ملتی ہے چھٹ برو ہمارے مطلب آشیوں کا بہت مدھون فتہار ہے اس کو بہت پرمپرا سے بھی مانا جاتا ہے آدھی کال سے چلا آرہا ہے سیتا ماتا بھی اس پہلی بار کی تھی اور بہت سمیہ سے ہوتا آرہا ہے اور یہ سوک سمردی اور گھر کی شانتی اس کے لئے کیا جاتا ہے اپنے پوتر و بچوں اور اپنے سہار کے لئے کیا جاتا ہے تو آرستہ کا مہا پرو چھٹ جو ہے آج تیسرے دن ستاچل گامی سوریہ کو ارگ دیا گیا بھگوان بھاسکر سے پرارتھنا کی گئی اپنے پورے پریبار کے لئے پرارتھنا کی گئی بچوں کی پرارتھنا کی گئی اور جو چھٹ برتی جو ہیں انہوں نے انہیں ارگ پردان کیا بلازپور میں توربہ ارپا چھٹھ گھاٹ پر بڑی سنتھا میں برتی پہنچے ہوئے تھے بھگوان سوریہ کی ویدھی ویدھان سے پوچھا ارزنا یہاں پر کی گئی اور کل صبح اگتے سوریہ کو ارگ دیا جائے گا اس کے بعد برت کھولا جائے گا ہوتا ہے جو ہمارا بیہار کا پارم پر ایک بھوجن ہے ڈال چاول لہوکی کا سبجی وہ کھایا جاتا ہے اگلے دن پورا دن برت دھاری اپاس رکھتی ہیں اور وہ شام کو چاول اور گھڑ کا کھیر بناتی ہیں اور وہ ہی کھاتی ہیں اس کے نرجلہ اپاس کرتی اس دن بھی اور اس کے بعد سے اگلے دن تک آج تک پورا نرجلہ اپاس کرتی ہیں اور ایک ٹھیکوہ پرکیا یہ سب بناتی ہیں اور سورج بھگوان کو پورا ارپت کرتی ہیں پریوار کی سکسمردی پتی پریوار سب کے درگھائیو کے لئے یہ چھتیس گھنٹے کا مہا پروہ مانا جاتا ہے اپنے اپواس کا سماپن کریں گی اور یہ لوک آستہ کا مہا پروہ ہے چھتیس گھڑ میں بلاسپور میں اسے دھوندھام سے منایا جاتا ہے لگ بگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 900 میٹر دور تک یہ پھیلا جو گھاٹ ہے آپ کو یہاں پر چھت برتیوں سے بڑا ہوا یہ گھاٹ دکھائی دے رہا ہوا ہر کوئی بھگوان سورج کو نمن کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے جل ارد کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور یہ مانگ کرتا ہے اور یہ اپاسنا کرتی ہیں کہ ان کے گھر کی خوشالی ہو پتی کی لمبی آئی ہو اس کے ساتھ ہی دیش کی خوشالی ہو انہی کامناو کے ساتھ چھت برتی جو ہے وہ گھاٹوں میں پہنچ رہی ہیں چھت کا پروہ آج سامخون بھیلائی درگ میں ہرشولاس کے ساتھ منا جا رہا ہے پرپراغت طریقے سے منایا جا رہا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بھیلائی کا سب سے بڑا یہ تلاب مان جاتا ہے سب سے پرموک کی یہ تلاب بھیلائی کا سکٹو کا تلاب مان جاتا ہے جہاں پر پرتیورش کی طرح ہزاروں کی سنکھا میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پریوار یہاں پہنچے ہوئے خاص طرح اتر بھارت کا یہ پرموک تیوہار کہلاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پرتیورش کی طرح بھی بڑی سنکھا میں یہاں پر لوگ پہنچے ہوئے کس طرح سے چھٹی میا کے گیت گھنچ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں برداری پہلائیں ستیس گھنٹے سے لگاتار برت رکھی ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کترا سندر منورم یہ دریش ہے جس کو دیکھ کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں اور یہاں پر لوگ یہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو کی چھٹکا پروک کافی مہتپون مان جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پریوار کے خوشحالی کے لیے سنتان کے خوشحالی کے لیے یہ ورط کیا جاتا ہے کافی مہتپون یہ ورط کیا لاتا ہے کچھ لوگوں سے باتشتے ہیں آج چھٹکا پروک کتنا مہتپون مانتے ہیں بہت پڑیا ہم لوگ بہت دھم دھم سے مناتے ہیں اور یہ دیکھیں رہے ہیں یہاں کمہ جمع بہت پڑیاں رہتا ہے آج کس طرح کریں گے آج کیا کیا ہوگا آج یہ آج کے کچھ کرم یہ جو چل رہا ہے اور صبح پھر ہم لوگ آئیں گے چھٹ گھاٹ کے اوپر اور خورت کو آرگ دیں گے سبہ بھی آرگ دیا جائے گا نہ صرف کچھوڑی بات یہ ہے کہ بھیلائی کی پرپرہ رہی ہے کہ کوئی بھی تیوہار جو ہے ہر شولاس کے ساتھ مناتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جو اتر بھارت پواسی ہی نہیں بلکہ سمپوری بھیلائی جو ہے وہ امر پڑا ہے تو آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جتنے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتر بھارتی ہو بلکہ ہر پرانت کے ہر طرح کے یہاں پر لوگ شامیل ہیں جو اس پروے کو دھوم دھام کے ساتھ منا رہے ہیں